بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے بکار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک بائیک رپیرنگ یوٹیب چینل ہونڈا سیڈی سیونٹی دوہزار پچیس مارڈل خریدتے وقت آپ کچھ ایسی مسٹیک کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے بائیک کا نمبر لگوانے میں بھی آپ کو پرابلم ہوتی ہے اور بائیک کی پروفارمس بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے آج کی اس ویڈیو میں وہ ساری ڈیٹیلز بتائیں گے کہ خریدنے کے بعد آپ کون سی وہ مسٹیک کرتے ہیں اور ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے خریدنے سے پہلے بائیک کی کچھ چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں اس حوالے سے ہم نے ڈیٹیلز سے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن میں بھی مل جائے گا کائنڈلی اگر آپ نے وہ ویڈیو بھی تک واج نہیں کی تو ضرور واج کر لیجے گا جب بائیک کو آپ اچھے سے چیک کرنے کے بعد شو روم والوں کو پیمٹ کرتے ہیں پیمٹ کے بعد آپ سے وہ آپ کا آئی ڈی کارڈ مانگتے ہیں آئی ڈی کارڈ اس لیے مانگتے ہیں جس بندے کے نام پہ یہ بائیک کروانی ہوتی ہے اسی کے نام کا آئی ڈی کارڈ آپ سے وہ مانگتے ہیں جب آپ سے وہ آئی ڈی کارڈ لے لیتے ہیں لیٹر کے اوپر آئی ڈی کارڈ کا نمبر اس کا نام اور باقی کی ڈیٹیلز انجن نمبر اور چیسی نمبر مینشن پہلے سے ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ آپ کو ایک اپنی شو روم کی ریسٹ بھی دیتے ہیں جس کے اوپر آپ کو انجن نمبر چیسی نمبر اور باقی کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ساری مینشن کرتے ہیں اور وہ ریسٹ جو ہے وہ خود چیک کر کے بیسیکلی آپ کو دے دیتے ہیں لیکن مسٹیک کسی سے بھی ہو سکتی ہے اگر پار اگزیمپل لیٹر میں میں آپ کے انجن اور چیسی نمبر میں کوئی ایک بھی مسٹیک ہوتی ہے یا پھر آپ کو جو شو روم کی ملتے ہیں اس میں انجن اور چیسی چیز کر لیتے ہیں تب آپ کو شو روم والے ہی اس کے بیٹری کے ایسرڈ کو فل کرتے ہیں لیکن وہ کوئی کاریگر بندہ نہیں کرتا بلکہ وہ شگرد کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ آپ اس کے ایسرڈ کو فل کریں بیٹری کو چارج کر کے فٹ کر دیں لیکن اس دوران ایک ایسی مسٹیک ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے چیسی کا سارا پینٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے میکنٹ سائٹ کور اور چین کور کا بھی سارا پینٹ ڈیمیج ہو جاتا ہے وہ کیا مسٹیک ہے آپ کے سامنے بیٹری کے ایسرڈ کو ہم فل اپ کریں گے اس کے بعد بیٹری کو کتنی دیر بعد چارجنگ پر لگانا چاہیے اور کتنی دیر کے لیے چارجنگ پر لگانا چاہیے جس سے بیٹری کی لائف بھی خراب نہ ہو اور آپ کو اس طرح کی پریشانی کا بھی سامنا نہ کرنا پڑے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس بیٹری کے جو کنیکشن ہے وہ نہیں ہوئے کنیکشن ڈس کنیکٹ ہے کیونکہ اس کے اندر ایسرڈ نہیں ہے نہ ایسرڈ ہے اور نہ ہی اس بیٹری کے اندر کرنٹ ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے دس ایم ایم کی بولڈ کو کھولینا ہے اس کی پتی کو سائیڈ پر کر لینا ہے اب آپ کو یہ ایک ربڑ ملے گی اس کو کہاں پر فٹ کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل بیٹری اندر فٹ ہے اس کے نیچے ایک ٹرے ہوتی ہے اس طرح کی یہ ٹرے یہ کور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ بھی نہیں ہے یہ بھی آپ کو کہہ کے لینی پڑتی ہے کہ ان کو بولنا ہے کہ بیٹری کی ٹرے بھی ہمیں دے دیں اس کا بھی یہ فیدہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس ڈھکن سے اگر جو ایسرڈ نک جاتا ہے چیسی کے اوپر نہیں لگتا جس کی وجہ سے پینٹ فراب نہیں ہوتا اب بیٹری کے اندر ایسرڈ نہیں ہے اب بیٹری کا ایسرڈ ہم نے فیل اپ کرنا ہے آپ کو ان لائنز کے حساب سے آپ کو بتائیں گے کہ ایسرڈ آپ نے کس طرح سے فیل اپ کرنا ہے کسی بھی سکرو ڈائیور کی مدد سے یہ جو بیٹری کے اوپر ڈھکنز لگے ہیں ان کو آپ نے کھول لینا ہے LAN Șiz اب ہم نے اس بیٹری کے اندر یہ جو آفیلم ہے کی لاپک کرنا ہے اس کو بیٹری کے لگا سکتے ہیں اس بیٹری کو آپ سیل آوٹ propose کھول ہیں سیل آوٹ درس دنس کی بھی Scotland hotel سکتے ہیں اگر آپ اس جنجم سے پڑھنا چاہتے ہیں اب ہم نے اس کو پڑھ کرنا ہے جو اس اس água Beim ڈڈر جو اس wah ان propag ای ایسرڈ نک آل فیلم م targeting ان کو جو اس مراء کی محب سے توجد کرنا ہے اب اس کی دو لائنز ہیں ایک اپر اور ایک لور ہم نے اس کے ایسرڈ کو لور لائن کے ساتھ اٹیج کرنا ہے یعنی اپر لائن کے اوپر نہیں رکھنا اب آپ اس میں دیکھیں گے تو اس کے بابل سے نکر رہا ہے کچھ ٹائم کے بعد اس کا جو ایسرڈ کا لیول ہے اس لائن کے برابر آ جائے گا تو جتنے بھی آپ نے سیل میں ایسرڈ فیلپ کرنا ہے یہ لور لائن کے حساب سے ہی فیلپ کرنا ہے اپر لائن کے حساب سے اگر آپ رکھیں گے تو پھر بیٹری کے اندر سے تضاب جو ہے وہ بہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے اس کے ڈھکن کے لیکیج کی وجہ سے بھی بیٹری کا تضاب بہر نکل سکتا ہے پائپ اتر جانے یا کریک ہونے کی وجہ سے بھی بیٹری کا جو تضاب ہے وہ بہر نکل سکتا ہے میکنٹ سائیڈ کور روڈ چیسی کے اوپر لگ کے وہاں کے پینٹ کو ڈیمیج کر سکتا ہے ان چیزوں کو آپ نے دیان میں رکھنا ہے اب ہم جلدی جلدی ان سارے بیٹری کے سیلز میں ایسرڈ پیل کر لیتے ہیں اگر کسی بھی سیل میں ایسرڈ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو آپ اس کو نکال بھی سکتے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے اس بیٹری کو بیس منٹ کے لیے ایسرڈ پیل اپ کرنے کے بعد ہم نے رکھ دینا ہے بیس منٹ کے بعد اس کو بیس منٹ کے لیے ہی چارجنگ پہ لگانا ہے چارجنگ سے اتار کے اس بیٹری کے ڈھکن لگا کے بیٹری کو واش کرنا ہے بیٹری کو واش کرنے کے بعد بائیک میں ہم نے اس کو فٹ کرنا ہے بیس منٹ کے لیے ہم نے ویٹ کرنا ہے ویٹ کرنے کے بعد اس کو ہم چارجنگ پہ لگائیں گے بیٹری کے اندر ایسرڈالے تقریباً بیس سے پچیس منٹ ہو چکے ہیں اور بیٹری جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی گرم بھی ہو گئی ہے کیونکہ اس کے اندر جو کرنٹ ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اس کو لگائیں گے چارجنگ پہ اب بیٹری چارجنگ کے لیے کوئی بھی بارہ وولٹ کا آپ کے پاس بیٹری کا چارجر ہونا چاہیے ٹینکر ہونا چاہیے اس کی نیگٹیو وائر کو نیگٹیو وائر کے ساتھ پوزیٹیو وائر کو پوزیٹیو وائر کے ساتھ اور ادھر سے جو امپیر ہے وہ آپ نے دو امپیر پہ سیٹ کر دینا اس کو اور تقریباً بیس منٹ یہ بیٹری جو ہے چارجنگ پہ لگی رہے اس کے بعد اس کو اتار لینا ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں بیٹری چارجنگ پہ لگی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں بابلز بھی بننا شروع ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے بیٹری چارج بھی ہو گئی ہے بیٹری تھوڑی سی گرم بھی ہو گئی ہے یہاں سے اس کی جو نیڈل ہے میٹر کی یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو بند کرنے لگے ہیں اور بیٹری کو ہم نے نکال لینا بیٹری کے جتنے بھی ڈھکن تھے وہ سارے واپس لگا کے ٹائٹ کر دینا ہے اب بیٹری کو ساف پانی سے ہم نے واش کرنا ہے اس کے بعد اس ٹرے کے اندر بیٹری کو آپ نے فٹ کرنا ہے یہ جو ربڑ ہے آپ نے ان دونوں وائلز کے اوپر چڑھا لینی ہے اس کے بعد جب بھی آپ بیٹری کو بائیک میں فٹ کریں خدا نہ خاصتہ اس نوزل سے جو ایسڈ ہے وہ آور پلو ہو اور دہر نکلے اور بائیک کے انجن پر گرے یہ والی جو ٹیو گئی ہے آپ نے اس کے اوپر لگا لینی ہے ایسے اب آپ نے بیٹری کو فٹ کرنا ہے ریڈ کلر کی وائر کو ریڈ کلر کی وائر کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے اس کے بعد بیٹری کے آگے ایک پتی لگتی ہے وہ لگانی ہے کیوز والی جگہ یہاں پہ لگا کے اس کو یہاں پہ آپ نے اس بیٹری کو فکس کر دینا ہے پتی کے ساتھ ایسے اب ایک وائر کو اس سائیڈ پہ گزارنا ہے اور دوسری وائر کو اس سائیڈ پہ اور یہاں سے آپ نے اوپر سے اس بولڈ کو لگا کے کس دینا ہے جب آپ اس کو کس لیں تو پھر آپ نے یہاں سے اس ٹیوب کو اتارنا ہے اور اس بیٹری والے پائپ کو لگا دینا ہے یہ بیٹری کی جو فٹنگ ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے بیک سائیڈ کا انٹیکیٹر بھی ہون ہے اسی طرح ہاں پرنٹ بریک ہم نے پریس کر لینا ہے اور بیک لائٹ چیک کر لینا ہے بیک لائٹ بھی ورکنگ کر رہی ہے اور ریئر بریک پریس کر کے بھی ہم نے چیک کر لینا ہے کہ بیک لائٹ ہون ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہون ہم نے چیک کر لینا ہے ہون بھی بلکل صحیح کام کر رہا ہے یعنی کہ بیٹری بھی صحیح فٹ ہو چکی ہے اور وائرنگ بھی نیو بائک کی ہنڈر پرسنٹ کام کر رہی ہے ابھی کیا کرنا ہے ہم نے اس بائک کے اندر پیٹرول ڈالنا ہے آپ کی مرضی آپ اس کے اندر ہائی اکٹین پیٹرول ڈالیں یا ریگولر پیٹرول ڈالیں کوئی بھی پیٹرول ڈال سکتے ہیں لیکن پیٹرول ڈالتے وقت جو آپ نے اتیاد کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے پیٹرول ڈالنا ہے سب سے پہلے اس بائک کا پیٹرول جو ہے وہ آف ہونا چاہیے نیو بائک میں جب بھی آپ پیٹرول ڈالیں گے پیٹرول کاف جو ہے اس کو آپ نے آف کر لینا ہے جب آپ پیٹرول کاف آف کر لیں تو آپ نے بائک کے فیول ٹینک میں پیٹرول ڈال دینا ہے جتنا بھی آپ ڈالوانا چاہیے پیٹرول ڈالنے کے دو سے تین منٹ کے بعد آپ نے پیٹرول کو آن کرنا ہے اور جب پیٹرول آپ آن کر دیں تو آپ نے تقریباً ایک منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے کاربیٹر میں اچھی طرح جب پیٹرول چلا جائے تو پہلی کیک لگانے سے پہلے آپ نے چوک لیور کو اوپر کر لینا ہے جب آپ چوک لیور کو اوپر کر لیں گے آپ نے کیک لگانی ہے امید ہے پہلی کیک پہ بائک سٹارٹ ہو جائے گی اگر پہلی کیک پہ بائک سٹارٹ نہ ہو دوسری تیسری کیک پہ بھی سٹارٹ نہ ہو تو چوک لیور کو آپ نے نیچے کر لینا ہے پھر آپ نکیک لگانی ہے تو بائک سٹارٹ ہو جائے گی جب آپ بائک سٹارٹ کر لیں گے تو تھوڑی دیر کے لیے بائک کا جو آرپیم ہے وہ آپ نے تقریباً تین ہزار کے آراؤنڈ آباؤٹ رکھنا ہے تین ہزار سے چار ہزار کے آراؤنڈ آباؤٹ تقریباً ایک منٹ کے لیے آپ نے تین ہزار سے چار ہزار کے آراؤنڈ آرپیم رکھنا ہے تاکہ انجن کے اندر جو لبریکیشن ہے وہ پراپر ہو آئل پم جو ہے وہ بھی صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جائے جب آئل پم بھی صحیح طریقے سے کام کرنے لگ جائے گا انجن کے اندر ربریکیشن بھی پراپر سے ہو جائے گی تب آپ نے ایکسیڈیٹر چھوڑ کے بائک کی آئیڈیال کنڈیشن چیک کرنی ہے بائک آئیڈیال کنڈیشن میں صحیح طرح سے کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بائک جیسے ہی آپ تراؤٹل چھوڑتے ہیں بند تو نہیں ہو جاتی اس کے بعد آپ نے انجن کا ساؤنڈ چیک کر لینا ہے اور سلنسر کا ساؤنڈ بھی چیک کر لینا ہے بائک کے انجن کا ساؤنڈ اور سلنسر کا ساؤنڈ آپ کو لگتا ہے بلکل ہنڈر پرسینٹ ہوکے ہے تو پھر آپ نے بائک کی ٹیسٹنگ ڈرائیو کر کے چیک کرنی ہے کہ بریکس وغیرہ آپ کے حساب سے اڈجیسٹ ہے یا نہیں ہے کمپنی نے تو بلکل ایکو ریٹ سیٹنگ کی ہوتی ہے بہت بہت سارے لوگوں کو سیٹنگ جو ہے وہ چینج کروانی ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کو یہ چاہیے کہ بریک تھوڑا نیچے جائے کام کرے بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بریک جو ہے ہلکا سا پاؤں دبانے پر ہی بریک لگ جائے تو وہ آپ نے اپنے حساب سے سیٹنگ چیک کر لینی ہے اس کے بعد آپ جب بائک کو چلا لیں گے آپ کو چلائی کے دوران بائک میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں نظر آئے گی تو بائک آپ کی انشاءاللہ ان فیوچر بھی کوئی کسی قسم کی پرابلم نہیں کرے گی جسٹ آپ نے آئل وقت پہ چین کروانا ہے اور جو اس کی رننگ ہے خاص پانسو کلومیٹر کی وہ آپ کوشش کریے گا سنگل سواری اور میکسیمم آپ کی پچاس چالی سے پچاس کی سپیڈ ہو اس دوران آپ پانسو کلومیٹر بائک کو اسی طرح چلائیں گے اور پانسو کلومیٹر کے بعد آپ نے بائک کا پہلا آئل جو ہے وہ تبدیل کروانا ہے اگر آپ پہلا آئل ہی ایک ہزاریہ پندرہ سو کلومیٹر پہ تبدیل کروانا ہے تو انجن میں کوئی پرابلم آ سکتی ہے کمپنی آپ کو خود یہ ریکومنٹ کرتی ہے کہ آپ نے جب بھی نیو بائک پر چیز کرنی ہے تو پہلا آئل جو ہے وہ پانسو کلومیٹر کے بعد تبدیل کروانا ہے اس کے بعد آپ روٹین سے بائک کی ٹیوننگ اور آئل جو ہے وہ تبدیل کروانا ہے روٹین سے یہ ہے کہ آپ کو کمپنی کی طرف سے تین پری سرویسز کارڈ ملتے ہیں جس میں آپ پہلی ٹیوننگ ایک ہزار کلومیٹر دوسری تین ہزار کلومیٹر اور تیسری ٹیوننگ جو ہے وہ پانچ ہزار کلومیٹر کے بعد کروائیں گے اور جو پہلا آئل پانسو کلومیٹر اس کے بعد ہر ایک ہزار کلومیٹر کے بعد آپ آئل تبدیل کروا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ اس بائک میں کون سا بھی انجن آئل یوز کریں لیکن اس بائک کے لیے جو ریکومنڈڈ آئل ہے وہ بیس چالیس ہے باقی آپ موسم کے حساب سے یا اپنے انوائرمنٹ کے حساب سے بھی آئل کا انتخاب کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے ایریاز میں زیادہ سردی ہے سردی کے لحاظ سے اگر آپ نیو بائک میں آئل بیس چالیس یوز کرتے ہیں بہت زیادہ سردی ہے منفی ٹرمپریچر جاتا ہے تو پھر آپ کی بائک پرابلم کرے گی تو پھر آپ دس تیس آئل یوز کر سکتے ہیں وہ بھی ہونڈا کمپنی میں بھی آویلیبل ہے بہت ساری مختلف کمپنی میں بھی آویلیبل ہے آپ کی مرضی آپ جون سے مرضی آئل ڈالیں ہم نے آپ کو جسٹ ایک انفورمیشن دینی تھی تاکہ آپ کی بائک کے انجن میں کوئی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو ابھی ہم اس بائک کو ایک بار چلا کے بھی چیک کر لیتے ہیں بائک کی ہم نے ٹیسٹنگ ڈرائیو کر لیا الحمدللہ بالکل فٹ ہے یہ بائک امید کرتا ہوں یہ انفورمیٹی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر ویڈیو ہماری پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل آپ نے ابھی تک ہمارا سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ